ہلو دوستو آج میں جس مووی کی بات کرنے والا ہوں اس مووی کی کہانی ہے پچاس سال کے ایک تھرکی بھٹے کی اور ایک پچاس سال کے نوجوان خوبصورت سیکسی بڑا کا بچی کی وہ بڑا اس سیکسی بچی کے سنترے دیکھتا ہے اور اس کا نونو کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے وہ اس کی گانڈ مارنا چاہتا ہے مووی کی شروعات میں ہمیں ایک بچی کو دیکھتے ہیں جس کا نمہ انٹرنی ہوتا ہے انٹرنی کو اپنی کھالا کی عمر کی سیکسی آنٹی سے پیار ہو جاتا ہے جو کہ وہاں ایک ہیار ڈریسر کا کام کرتی ہے وہاں کے سبھی لوگ اس سیکسی آنٹی کو دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ انٹرنیوم بھی اس کے پاس آتا ہے آنکھیں سیکھنے کے لیے وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا اور اکثر اپنی کٹنگ کروانے کے بعد نے اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا وہ دن پر اس کے دل و دماغ میں رہتی تھی ایک دن جب اس کی دکان میں جاتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں انٹرنی اب بڑا ہو چکا ہے اور اسے اب بھی وہی کھیال آتے ہیں وہ بیچارہ ابھی تک رنڈوان تھا اس نے ابھی تک بھی شادی نہیں کی تھی اور کسی کی گانڈ نہیں ماری تھی اور آج بھی وہ اپنے ہیار ڈریسر کو یاد کرتا تھا لیکن اچانک میں ایک نئی ہیار ڈریسر آ جاتی ہے جس کی عمر پچی سال کی نوجوان سیکسی بچی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس کے بعد انٹرنی بھی اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے جایا کرتا تھا اور اسے گھرا کرتا تھا اور اپنا دل کو تسلیت دیا کرتا تھا اور وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا اور ایک دن وہ اسے پرپوز کر دیتا ہے سوفیا اس کی بات کو مزاق سمجھ لیتی اور اسے منع کر دیتی ہے لیکن انٹرنی اس کی لینے کے لیے اس کے پیچھے پاڑ چکا تھا اور ایک دن موقع کا فادہ اٹھا کر دکان میں جب سوفیا کے لیے ہوتی تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ راکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جوانی کے بیاس بھڑکات دیتا ہے اور سوفیا بھی اب اسے منع نہیں کرتی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرپور گپ گپ کرتے ہیں اس کے بعد ان کا ریلیشن شروع ہو جاتا ہے دکان میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ گپ کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں شادی کے بعد وہ ڈریسر کا ہی کام کرتی ہے جس میں انٹرنی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور جیسے ہی دکان بند کرتے ہیں وہ دونوں گپ گپ کرتے ہیں ایک دن وہ دونوں پارک میں ٹیلنٹ جاتے ہیں لیکن جب وہ پارک میں جاتے ہیں تو دکان پر وہ اپنی کوئی چیز بھول جاتے ہیں موسم میں اتنا خراب تھا لیکن سوفیو اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے پارک میں بہت قیمتی چیز بھول آئی تھی اور وہ لینے کے لیے جاتی ہیں انٹونیو اس کو جانے کے لیے منع کرتا ہے لیکن وہ چلی جاتی ہے اور اتنی تیز توفانی بارش میں وہ پھسل جاتی ہے اور پانی میں گھر جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور دوسری طرف میں انٹونیو اس کا ویٹ کر رہا تھا اور یہیں پر یہ مووی کا انڈ ہو جاتا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند رہے تو چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکون کو دبائیں تاکہ میری نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں